اللہ کی رضا کا حقیقی میار ایک شخص اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے اور دوسرا اللہ کا نافرمان ہے دونوں مچھلی کا شکار کرنے جاتے ہیں ایک اپنے بتوں کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے اس کے جال میں مچھلیاں آ جاتی ہیں دوسرا اللہ کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے اس کے جال میں کچھ نہیں آتا کوشش کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے وہ اللہ کا نافرمان غیر اللہ کا نام پکارنے والا اپنی مچھلیاں تھیلے میں بھر کر لاتا ہے اور یہ اللہ کا ماننے والا اپنا تھیلہ خالی لے کر آتا ہے اللہ کا فرشتہ کراماً کاتبین حساب لکھنے والا فرشتہ غمقین ہوتا ہے اور ارز کرتا ہے کہ اے اللہ وہ تیرا نام لینے والا خالی ہاتھ آ رہا ہے اور تیرے دشمن کا نام لینے والا مچھلیوں سے بھرا ہوا تھیلہ لا رہا ہے اس پر اللہ رب العزت نے فرشتے کو ان دونوں کا آخرت میں ٹھکانہ دکھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو جو مچھلیاں بھر کے لا رہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے مچھلیاں اس کے کس کام کی اور جو خالی ہاتھ آ رہا ہے اس کا مسکن یہ جنت ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اتنا فرمان ہیں لیکن پھر بھی مزے کر رہے ہیں اور یہ اتنے فرما بردار ہیں پھر بھی تکلیفوں میں مبتلا ہیں اے اللہ کے ہاں یہاں مقبولیت کی پسند کاش میار ہی کچھ اور ہے وہ حکیم ذات ہے ایک اور واقعہ جزا و سزا کا اللہ تعالیٰ نے مالک الموت سے پوچھا تجھ کو کس بندے کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا یا نہیں مالک الموت نے عرض کیا اللہ رب العزت مجھ کو دو انسانوں کی جان نکالنے میں بہت دکھ ہوا تھا اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ہرگز ان کی جان نہ نکالتا ارشاد ہوا بتاؤ وہ لوگ کون تھے عرض کیا ایک تو وہ بچہ تھا جو نیام پیدا ہوا تھا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے پر بے سر و سمانی کی حالت میں بحر و بکرا میں تیرتا جا رہا تھا اس وقت اس بچے کا واحد سہارا تمام کائنات میں اس کی ماں تھی تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے اس وقت مجھے اس بچے پر بے حد بے حد رہمایا تھا کیونکہ اس بچے کی ماں کے سوا کوئی دوسرا خبر گیر نہ تھا اور بھوکا پیاسا اپنی ماں کے دودھ کے لیے ترس رہا تھا کہیں نہیں تھی باری طالعہ دوسرا ایک بادشاہ تھا جس نے ایک شہر کمال آرزو سے اپنا بنوایا تھا کہ ویسا شہر دنیا میں کہیں نہیں تھا اور جب وہ تیار ہو گیا اور بادشاہ اپنے شہر کو دیکھنے پہنچا تو جس وقت ایک قدم اس کا شہر کے دروازے میں تھا تو مجھے حکم ہوا اور اس کی جان کو قبض کر لیں تو اس وقت بھی مجھے بہت رونا آیا کہ بادشاہ کیا کچھ حسرتیں اپنے دل میں لے گیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل تمہیں ایک ہی شخص پر دو بار رہمایا کیونکہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا شداد تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے بینہ کسی سہارے کے سمندر کی تیز و تند لہروں اور طوفانوں میں بھی محفوظ رکھا اور اس کو حشمت و سروت کی بلندیوں پر پہنچایا اور جب یہ اس مرتبے کو پہنچا تو ہماری تابداری سے مو موڑا اور تقبر کرنے لگا اور آخر کار اپنی سزا کو پہنچا حضرت جبرائیل اللہ السلام کی سرطرف تاریخ عجیب باقیہ حضور نبی کریم نے ایک مرتبہ جبرائیل اللہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل اللہ السلام کبھی تمہیں آسمان سے مشکت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراں بھی زمین پر اترنا پڑا ہے جبرائیل اللہ السلام نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فل فور بڑی سرط کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چار مرتبہ کس موقع پر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے فوراً میرے خلیل کو کے پاس جاؤ چنانچہ میں بڑی سرط کے ساتھ فوراً خلیل کے پاس پہنچا دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اتھر پر چھوری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھوری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچوں اور چھوری کو الٹا دوں چنانچہ میں نے چھوری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھوری کو چلنے سے نہ دیا تیسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئن کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کوئن سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بارام بٹھا دوں چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ کافروں نے حضور کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ فورا زمین پر پہنچو اور حضور پاک کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دوں اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھ میں لے لوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا جبرائیل اگر میرے محبوب کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامہ تک زمین میں نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ کوئی ترخت چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئیو کی اور چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ